بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہیں فرانس کے صدر ایمینول میکرون انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ صرف گستاخی کرنے میں کوئی قصر چھوڑی بلکہ جتنے بھی گستاخ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے خاکے بناتے تھے کارٹنز بناتے تھے ان کی سپورٹ بھی کی خواتینوں حضرات پچھلے ہفتے اس شخص نے بقاعدہ ورڈ لیول پر ایک مسلمان اور اسلام کے خلاف کمپین لانچ کی جس میں اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنی گورنمنٹس کے طرف دیکھنا شروع کیا لیکن وہی رسپونس پوری دنیا کے مسلمانوں کے گورنمنٹس ہوئی ہوئی تھی کوئی رسپونس نہیں وہی خاموش پھر پوری دنیا کے مسلمانوں نے انٹرنیٹ پر کمپین لانچ کی سوشل میڈیا پر کمپین لانچ کی جس میں ہیشٹیکس چلائے بائیکوٹ فرنچ پوڈکٹس اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے ہر وہ جگہ جہاں پر فرنچ پوڈکٹس پڑی تھی ان کو ہٹا دیا اس کے نتیجے میں فرانس کو ڈیلی بیسز پر اربو ڈالرز کا نقصان ہونا شروع ہو گیا اور آج فرانس کے صدر نے ایک انٹرنیشنل جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ان کی سپیچ کو مسلمانوں کے خلاف ٹوڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ان کا وہ مطلب نہیں تھا جس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے معافی مانگی اور کہا کہ یہ شرمندہ ہیں جو چیزیں بھی انہوں نے آج تک جو بھی گزتاخیاں کی ہیں یہ اس کی وجہ سے نادم ہیں اور شرمندہ ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان کی پوڈکٹس سے بینٹ ہٹا لیں کیونکہ فرانس کو ڈیلی بیسز پر اربو ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی ایکانومی کلیپس کر جائے گی خواتینوں حضرات آج ہم نے فرانس کو صرف ایک ایکانومی کی وجہ سے صرف ایک یونٹی کی وجہ سے یونٹی دکھا کر مجبور کر لیا اور ان کو جھکا لیا اگر مسلمان اسی طرح اکٹھے ہو جائیں تو ریشیا امریکہ اور دیگر سپر پاورز کو جھکا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتفاق سے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے ان میں یونٹی پیدا فرمائے آمین موسیقی